اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے فیٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں بہت خوش ہوں آپ لوگ کے ساتھ بھی خوشی شیئر کرنے لگی ہوں جیسے کہ آپ لوگ کا نظر آبی رہا ہے یہ میری بیٹے کا فرسٹ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوائے جو ہے وہ آج ہمیں مل گیا ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک فوٹ پیانو ہے چھوٹے بچوں کے لئے وہ بچے جو ابھی فور منٹس کے اس طرح کی ایج کی ہوتے ہیں جو ابھی کرول نہیں کر سکتے ہوتے وہ بس لیٹے رہتے ہیں لیکن وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ پانچوں ہلا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب بیسیکلی اس کی اوپر یہ دیکھیں یہ پیانو لگاو ہے اس کی فوٹ پر سائیڈ پر یہاں بھی اس سائیڈ پر بی بھی لیٹ سکتا ہے یہ دیکھیں اس کو یہاں پر ایک بٹن ہے وہاں سے اس کو آن کر دیتے ہیں ہم لوگ پہلے اور اس کے بعد جی یہ دیکھیں ڈیفرنٹ ساؤنڈ ہیں اور یہاں سے ہم ساؤنڈ کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس سے چینج ہو گئی ہے اب اس کو پیس کریں گے ہم نے دوبارہ ساؤنڈ کو چینج کر دیا اب دیکھیں کیسی ساؤنڈ آتی ہیں ہم نے ثرد ٹائم اس کو چینج کی اب پورٹ ٹائم اسے چینج کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ساؤنڈ اب یہ ہم پانچ دفعہ ان ٹونڈ کو چینج کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ساؤنڈ اب یہ ہم چھٹی دفعہ ٹونڈ کو چینج کر رہے ہیں یہ ذرا خوفناک سی ٹونڈ تھی اور اس کے بعد ہاں یہ ایڈنگ وہی پھر پیٹ ٹونڈ لگیں چھے دفعہ ہم ٹونڈ کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ بچہ جو ہے وہ جب اس سائٹ پر اس ٹائریکشن میں لیٹا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے تو وہ جیسے ہی اس کے پاؤں اس طرح پر لگتے ہیں تو وہ میوزک سا ایک پچھنے لگ جاتا ہے اس سے بچے خوش ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں یہ جو ہے نا اس کو پریس کریں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے جو دونوں ہاتھوں سے ہم نے اس کے دونوں بٹنز کو ہم نے اس طرح سے پریس کرنا ہے اور پھر ہم اس کو بلکل سیدھا بھی کر سکتے ہیں اس کو اتار کے اس طرح سے ٹیڑا بھی کر سکتے ہیں تاکہ بچے کیلئے جو پوزیشن جائے وہ کمپورٹیبل ہو اور یوں بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اتار بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہنا اس کے پچھلی سائٹ پر اگر آپ کو نظر آئے تو یہاں پہنا یہ لگ گیا ہوئے اس کو ہم نے پریس کرنے دونوں سائٹ سے ادھے سے پریس کرنے اور اس کو اتار لینے اس طرح اس سائٹ سے پریس کرنے اور اس کو اتار لینے تو یہ ہمارے پر یہاں پہ بیٹری کا پوائنٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ الگ سے بھی بچے وہ اس کو چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جب ہم اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں پھر بھی بچے اس کے ساتھ بھی وہ کھیل سکتے ہیں اور اب جو یہ والا پارٹ ہے یہاں پہ جی اس کے اندر کچھ ہے ایسا جو یہ بچے تو میں آپ کو یہاں پہ یہ دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھیں جی تو یہ جو ہے اس کے پر یہ ایسا ٹوائسہ بنا ہوئے اور یہ دیکھیں تو اس کے اندر کچھ ایسا ہے جو ہلتا بھی آپ ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ جگہ بنی ہوئی ہے بہت ایزیلی آپ اس کو اتاریں اس کو نکال بھی سکتے ہیں اپنی مرضی کا کوئی اور ٹوائل لگانا چاہے تو وہ بھی یہاں پہ لٹکا سکتے ہیں اور پھر اس کو بند کر دیں یا پھر اس کو بھی اندر سے نکال لیں تو آپ اس کو نکال دیں کچھ اور لٹکانا ہے تو وہ لٹکا دیں تو یہ ہے کہ اس کی نیچے جو یہ بنی ہوئے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ ان کو پکڑ بھی سکتا ہے اس جگہ سے تو یہ بہت اچھے لکھتے ہیں اور یہ جو میرر تھا یہ بھی ایکسرا جتنے بھی چیزیں تھی ساتھ میں انہوں نے دیئے میں جو ساری لٹکا دی ہیں ایسے یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا اس کو نکال دیتے ہیں یہ ہے تو یہ اس طرح سے اب یہ چلتا بھی ہے اس کو ہم اتا لیں تو یہ بچہ بھی دیکھیں اس کے لیچے لگے ہیں یہ بیسے بھی اپنی ٹوائس کے طور پر یوز کر سکتا ہے اس کے بھی یہاں پر بیٹری ڈالے گی ای ٹھنک ابھی وہ کم ہو گئی اس لئے اس کا میوزک نہیں بجھ رہا تو یہ بہت پیارا سا اس کے اندر سلائٹس بھی آن ہوتی ہیں تو یہ والی جو اس کی چیز ہے یہ بالکل سوفٹ سی ہے اس کا بلکل یہ ڈر نہیں ہے کہ بچوں کو لگ جائے گی بلکل نہیں لگ جائے یہ بہت فلیکسبل سا ہے دیکھیں یہ پھول بھی کھل رہا ہے اس کو جب ہم نے رکھنا ہوتا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے دونوں سائیڈ سے نکال دیکھیں اور پھر ہم اس کو پیسے بھی رکھ سکتے ہیں اور لیکن جب بچے کا یوز کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو یہاں پر اس طرح سے لگا دیتے ہیں تو یہ ہے جی میرے بیٹے کا فوٹ پیانو آپ لوگوں کیسے لگا میں نے یہ منگوایا ہے کئی میں نے دیکھا تھا فیس بک پر تو پھر میں نے اس کو آرڈر کر لیا مجھے تو بڑا اچھا لگا اس ایج کے بچوں کے لئے بہت اچھا ہے اب دیکھتے ہیں کہ توہا کا جو ہے فرسٹ ریکشن کیا ہوتا ہے اس پیانو کے ساتھ تو چلے میں آپ کو وہ بھی نکھاتی ہوں اس کو فرس ٹائم جب ہم نے اس اس جگہ پر لٹایا اس گدے پر اس کو کیا ریکشن تھا موسیق یہ جو موسیق پلے ہو رہا ہے تو یہ جو یہاں پر چھوٹا سا ٹوائل لگا ہے اس کے اندر سلائٹس بھی نکل رہی ہے یہ اس کے اندر سے آ رہا ہے موسیق بہت پیاری سلائٹس بھی آن ہوتی ہیں بڑا پیارا سا موسیق یہ آتا ہے موسیقی طهوٹا چاہ ہے ت draft ت裡面 جائیں موسیقی موسیقی یہاں پہ جو ہے وہ توہر سابج ہے وہ پیانو جو ہے اس کو تھوڑا سا بجانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے پاؤں سے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنی فرنڈز کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میری چینل کو بھی سبسکرائب کرلیں اور ساتھ دیا گیا بیل آئیکن کو بھی پریس کرلیں تاکہ آپ تک میری جو نیو ویڈیوز ہیں جل سے جل پہنچ سکے تو مجھے کمر سیکشن میں ضرور بتائی آپ کو یہ پیانو کیسا لگا اور آپ کے بیبیز ان کے پاس کس طرح کے ٹوائز ہیں اگر اس میں میں کچھ اور ایڈیشن کر سکتی ہوں تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا اور جو یہ والا کلیپ ہے یہ اس کی رات گزرنے کے بعد صبح کا کلیپ تھا تو یہ صبح صبح جیسے مطلب اٹھ کے ہی تھوڑا بہت بچے کھیلنا پسند کرتے ہیں تو یہ اپنی مستی میں پڑھا ہوا تھا تو میں نے اس کو پیانو گا دیا تو مجھے ذرا اس کے ساتھ کھیل رہا تھا تو مجھے ذرا قرام پاک پڑھا پڑھنے کا ٹائم مل گیا تو میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی ورنہ تو اس گود میں اٹھا کے پڑھنا پڑھتا ہے اور اس دعا کے ساتھ جو ہے میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کی بچوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالی ان کو سیعت و تندرستی اور لمبی عمریں عطا کریں اور جو کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ کوئی پریشان ہے تو اللہ تعالی ان کی پریشانیوں کو دودھ کریں اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ تعالی انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے آمین اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خوشیاں جو ہیں وہ بانتے رہنے چاہیے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری خوشیاں بڑھتی ہیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ شاد رہے آباد رہے اور آپ ہستے مسکراتے رہے تو اس کا راز یہی ہے کہ آپ کسی کا دل نہ دکھایا کریں کیونکہ جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو ان کے دل سے آہ نکلتی ہے اور وہ آہ جو ہے وہ ع بچ تک جاتی ہے اور ہمارے سکون چین لیتی ہے چھوٹی سی جنگی ہے خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں اور کوئی اپنے کام سے کام رکھا کرے تو بس اتنی سی بات تھی تو چلیں چینل ایکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ